تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں نمسکار محمد فیروز حاسمی سرکار نے آتنگواد روزی ایک نئے قانون کے تحت بدھوار کو جیسے محمد سرگنا مسود ازہر لسکرے تیبہ کے سنستافق حافظ محمد سعید اور مومبئی آتنگ کی حملے کا آروپی جکی اور رحمان لکوی اور اڈرول ڈان داؤد ابراہیم کو آتنگوادی گھوشت کر دیا ہے یہ چاروں لوگ بھارت میں آتنگوادی حملوں میں سامل رہے ہیں جس کو لے کر انہیں سیوکت راشت کے تحت ویسوک آتنگوادی قرار دیا جا چکا ہے سانسہ دورہ گہر قانونی گتی ویڈیوں روک تھام یوپیے قانون 1967 میں ایک مہتپور سنسودان کو منجوری دی تھی جس کے بعد یہ نرنے لیا گیا گرہ منترالے کے ایک ادھکاری نے بتایا کہ نئے قانون کے تحت انہیں سب سے پہلے آتنگوادی گھوشت کیا گیا ہے یوپیے کے مطابق پہلے صرف کسی سموہ یا سنگٹھن کو آتنگوادی گھوشت کیا جا چکا تھا لیکن قانون میں کیے گئے حالیے میں سنسودان سے سرکار کو کسی بیقت کو بھی آتنگوادی گھوشت کرنے کی سکتی مل گئی ہے پہلے جب آتنگ کی سنگٹھنوں کو پرتیبندھی کیا جاتا تھا تب ان سے جڑے لوگ نام بدل لیتے تھے اور آتنگ کی حرکتوں کو انجام دینا شروع کر دیتے تھے منترالے نے کئی آتنگ کی سنگٹھناؤں کا حوالہ دیا جس میں پاکستانی مسود اجہر شامل تھا منترالے نے کہا کہ داؤد ایک انتراشتی اندرورڈ اپراد گیروہ چلاتا ہے اور وہاں بھارت تثہ ویدیسوں میں بے نامی ریل دھرمک کٹرتا اتنگوات کو دھن مہیا کلانے ہتھیاروں کی تسکری جالی نوٹوں کا کاروبار دھن سو دھن جبرن وصولی جیسے کرٹیوں میں بھی سنلیپت رہا ہے وہ آم لوگوں کو بگاڑنے کے لیے پرموک احستیوں کی حتیہ کے پریاسوں میں بھی سامل تھا داؤد نے مارچ 1993 میں مومبئی میں اپنے سہیوگیوں کے ساتھ سلسلے وار بم ویس فوٹوں کو انجام دیا تھا جس کے کارن 257 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور 1000 سے آدھیک لوگ گھائل ہوئے تھے 2001 میں جمہو کسمیر ویدھان سبا پریسر پر حملہ اور سانسد پر حملہ 2016 میں پتھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ 2017 میں سری نگر میں بی ایسی ایف قیم پر حملہ اور چودہ فروری کو پلواما میں سی آر پی اپ کی ایک بس میں بھی سپورٹ 1267 کے سنیوک راشت نے ایک مہی 2019 کو اجہر کو ویسویک آتنگمادی گھوشت کیا تھا اور ویسیس نیائدھیس نئی دلی نے اسے بھہوڑا گھوشت کیا تھا کیندر سرکار کا ماننا ہے مولانا مسود اجہر آتنگواد میں سامل رہا ہے اور اسے آتنگوادی گھوشت کرنا چاہیے کیندر سرکار کا ماننا ہے کہ داؤد ابراہیم کاسکار آتنگواد میں سامل رہا ہے اور وہ کانون کے تحت آتنگوادی گھوشت کیے جائے اور اس ایک ساتھ ساماج راجنیتی سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہار ٹائم موسیقی